میں اس وقت نیو یورک کی کولمبیا یونیورسٹی کے باہر موجود ہوں میرے پیچھے جو بلڈنگ ہے اس بلڈنگ کے دوسری جانب کولمبیا یونیورسٹی کی سٹوڈنٹس فشلے کئی دنوں سے مظاہرے کر رہے ہیں ان سٹوڈنٹس نے وہاں پہ کیمپس لگا رکھے ہیں اور وہاں پہ دھرنا دیئے بیٹھے ہیں ان مظاہرین کا مطالبہ یہ ہے کہ غزہ میں جنگ بندی کی جائے اور یونیورسٹی کے اسرائیلی اداروں کمپنیوں لوگوں کے ساتھ لین دن کے معاملات قتم کیے جائیں نیو یورک کی ایک اور بڑی یونیورسٹی نیو یورک یونیورسٹی میں بھی اسی قسم کے مظاہرے جاری ہیں یونیورسٹی کے پولیس کی بھاری نفری دیکھی جا سکتی ہے سینکڑوں لوگوں کو اور سٹوڈنٹس کو پچھلے ہفتے اور اس ویکنڈ پہ اریسٹ بھی کیا گیا نیو یورک یونیورسٹی کے کم از کم ایک سو اور اس یونیورسٹی کے ایک سو تیس کے قریب سٹوڈنٹس سے ریسٹ ہوئے سو کے قریب سٹوڈنٹس کولمبیا یونیورسٹی کے ریپورڈٹلی سسپینڈ کیے گئے یہ مظاہرے صرف نیو یورک تک محدود نہیں ہیں کولمبیا سے شروع ہونے والے ان مظاہروں کا سسلہ امریکہ کی کئی یونیورسٹیز تک پھیل چکا ہے اس وقت درجن بھر کے قریب مظاہرے امریکہ بھر میں جاری ہیں یہی ہے کہ غزہ میں جنگ بندی کی جائے اس وقت جب میں کولمبیا آج پہنچی تو کولمبیا یونیورسٹی کے داخلی دروازوں پہ صرف طالب علموں کو اندر جانے کی اجازت ہے اور عام میڈیا کا اور پریس کا داخلہ ممنوع ہے ان یونیورسٹیز کے سمیسٹرز کے یہ اختتامی دن ہیں اور اس سے پہلے ان مظاہروں کا شروع ہو جانا سوڈنٹس کے آخری ان دنوں کی تعلیمی سرگرمیوں کو کافی حد تک متاثر کر رہا ہے کولمبیا اور نیو کی انتظامیہ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ اپنی تمام تعلیمی سرگرمیاں ریموٹ لرننگ کی طرف لے کے جا رہے ہیں